مرنس ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے سوجی اور آلو کا برگر یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور ٹیفن وکس کے لیے آپ اس کو ٹرائے کر سکتا ہے تو چلی رہیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے سب سے پہلے آلو جو کی میں نے بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے میش کر کر رکھ لیا ہے دیکھئے ایسے ہی ہمیں کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے یہاں پر پیاس کٹ کیا ہے آدھا باریک چوپ کرنا ہے ایک چمچ میں نے یہ چوپ دیا میکی ہ pouring اینکو بھی میں نے باریک کٹ کٹ کر لیا ہے normCK C سیزنگ لیے آدھر چمچ آپ یہاں پر اورگینو بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سیزنگ آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں ایک کپ لی ہے سو جی تو ہمیں سو جی ایک کپ لینی ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر آلو کے اندر مسالے مکس کر لینے جس کی ہمیں ٹکی بنانی ہے تو جو بھی میں نے مسالے لیے تھے وہ سبھی آلو کے اندر جائیں گے اب ہمیں یہاں پر پیاز ایڈ کرنی ہے جو باریک کٹ کر کر رکھی تھی ہر ادھنیا ایڈ کرنا ہے اور ہری میچے ایڈ کرنی ہے تو سبھی اس میں ہم نے مسالے اور جو ہم نے ویجیز کٹ کر کر رکھی تھی وہ ہمیں اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ بہت ہی دیسٹی بنتا ہے ناشتہ اس کو آپ بچوں کے ٹیفن باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ٹیفن باکس میں بہت ہی بچوں کو پسند آتا ہے تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا جو کی بائنڈنگ کے لیے لیا ہے اگر آپ کیاں چاول کا آٹا نہیں ہو تو آپ یہاں پر کون فلور وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میہدہ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر بریڈ کرم بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ کیونکہ بس یہ میں نے بائنڈنگ کے لیے ہی لیا ہے تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ بائنڈ ہو جائیں اور باہر آئل میں نکل کر نہیں آئے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے آلو کو تو یہ دیکھئے سبھی چیزیں ہمیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہمیں اس کو رکھنا ہے سائٹ ایک پین لیا ہے نون سٹک فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور ایک ٹیبل سپون یہاں پر میں نے آئل ایڈ کیا ہے آئل کے اندر ہمیں ایک کپ ہم نے جو سوجی لیتی وہ ایڈ کر دینی ہے اچھے سے ہمیں اس کو تھوڑا سا اس کو اچھے سے بھول لینا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو سمیل ہے وہ نکل جائے اور بہت اچھی سی اس کے اندر ایک سمیل آنے لگے کچھی نہیں رہ سوجی اس لیے اس کو ہمیں ہلکا سا اس کو اس طریقے سے آئل ایڈ کرنے کے بعد بھولنا ہے دیکھئے یہ بہت اچھی سی اس میں سمیل آنے لگی ہے اور کلر اس کا بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے تو اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ فلیم کو لو کر دینا ہے اور ایک کب جتنا ہم نے سوجی لیا تھا اتنا ہی ہمیں یہاں پر پانی ایڈ کرنا ہے ہلکے ہلکے پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور سوجی کو اچھے سے چلاتے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہیں آئے تو دیکھئے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اس بات کا آپ کو خیال لکھنا ہے ورنہ اس میں لمس آ جائیں گے یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہماری سوجی ریڈی ہو گئی ہے لیکن ابھی ہمیں اس کو اور سموتھ کرنا ہے تو اس کو چلاتے رہنا ہے یہ بلکل سموتھ ہو جانے چاہیے یہ دیکھئے بلکل سموتھ ہو گئی ہے ایک دم پرفیکٹلی ڈو کی طرح ایسا ہی ہمیں اس کو کرنا ہے اور اب ہمیں فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ایک باول میں ٹرانسفر کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے ہاتھ سے مکس کرنا ہے ایک ڈو کے فارم میں ہمیں اس کو کر لینا ہے تاکہ اچھے سے ہمیں اس کو ایک روٹی بیل نہیں ہے تو وہ بن جائے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر رہا ہے اب ہمیں یہاں پر آدھا باول میدہ ایٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے اس کو ہمیں ہنے بائنڈنگ کے لیے ایٹ کیا ہے تاکہ اس کا اچھا سا ڈو بن جائے ایک دم سموتھ ڈو بن جائے اس لیے میں نے یہاں پر میدہ ایٹ کیا ہے اچھے سے اس کو آپ مکس کریں اور اس کا ایک سموتھ ڈو بنا لیں اس طریقے سے دیکھئے ایک دم ڈو بن گیا ہے ایسا ہی ہمیں کرنا ہے تو چلی آئیے جب تک ہمارے ڈو ریسٹ پر رکھا ہے ہمیں یہاں پر ایک بہت اچھا مائو کا ڈپ ریڈی کر لینا ہے جو کہ ہمارے برگر سے بہت ہی ڈیسٹی لگے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا بھائیو مائو مائنیز لے لیا ہے میں نے یہاں پر اور ایک چمچ میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے ٹمائٹو کیچپ آل پرپر سیزنگ ایٹ کیا ہے ون فور چمچ چلی فلیکس ایٹ کیا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا یہاں ہارا دنیا ایٹ کرنا ہے فلیور کے لیے تو یہ دیکھئے ہمارا جو ڈپ ہے وہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو گیا ہے زیادہ اس میں ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے یہ بہت ہی ریسٹی بنتا ہے اور ایک دم ریسٹرانس ٹرائل بنتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے تیار کریں گے اور پھر مجھے بتائیں گے یہ بہت ہی ریسٹی بناتا ہے یہ دیکھئے ہمارا بلکل اچھا ہو گیا ہے ریسٹ پر ہم نے رکھ دیا تھا تو اب ہمیں یہاں پر اس کے پیڑے بنا لینا ہے اس طریقے سے ہمیں روٹی کا بنانا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا بڑا بنانا ہے کیونکہ ہمیں ایک تھک روٹی ٹائپ کا بیلنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اتنے آٹے میں تین اس طریقے سے پیڑے بنے میں نے تھوڑا بڑا ہی یہ دیکھئے بلکل ایسا بنا لیا ہے تھوڑا سا ہمیں یہاں پر تل جو ہیں اس طریقے سے سپرنکل کرنے ہیں تاکہ دو کے اوپر اچھے سے چپک جائیں اور اس کو تل کے سائٹ ہمیں نیچے رکھنی ہے اور اوپر سے ہمیں اس کو بیلنا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے تاکہ جو دو روٹی ہے وہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں بیچ سے بلکل نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ دیکھئے تو اتنی ہمیں موٹی جو روٹی ہے وہ بیلنی ہے زیادہ ہمیں اس کو پتلا نہیں کرنا ہے اور اب ہمیں کسی شارپ چیز سے اس کو کٹ کرنا ہے سرکلز میں تو میں نے یہاں پر گلاس لے رکھا تھا اس طریقے سے ہمیں گلاس آپ کٹ ہو رہی وغیرہ جس سے بھی آپ جو بھی سائٹ سے کٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ کٹ ہو جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ بنتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریئے گا ٹیفن باکس میں بچے لے جاتے ہیں تو ان کو بہت پسند آتا ہے اور آپ کو بزار سے بھی اس میں کچھ نہیں لانا پڑتا گھر میں ہی ہم اس کو بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے بارش کی موسم میں بھی آپ بنا سکتے ہیں کرکورا ناشتہ اب ہمیں آلو جو ہم نے ریڈی کر کر رکھے تھے اس کی ٹکی بنا لینی ہے اس بات کا خیال لگنا ہے کہ ٹکی زیادہ بڑی نہیں بنانی ہے جتنا ہم نے سرکل کٹ کیا ہے اس کے اندر ہی ہمیں ٹکی بنانی ہے چھوٹی تو اس طریقے سے آپ دھیان رکھے ساری ٹکی ریڈی کر لیجئے گا تو یہ دیکھئے میں نے سب ٹکی ریڈی کر لی ہیں اور میں نے سرکلز بھی کٹ کر لی ہیں اب ہمیں جو یہ ہم نے ریڈی کیا ہے سرکلز کو تو جدھر تل رکھا ہے ہم نے ادھر سائٹ سے ہمیں ٹکی نہیں رکھنی ہے اور ہمیں اندر کے سائٹ جدھر تل نہیں ہے ادھر سے ہمیں یہاں پر ٹکی کو سیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اور اوپر سے ہمیں دوسر سرکلز سے اس کو کبر کر دینا ہے یہ دیکھئے کتنا زبادر سے ہمارا میدہ کا برگر بن کر ریڈی ہو گیا ہے سوجی اور سوجی سے یہ بہت کرسپی رہتا ہے یہ دیکھئے کتنے زبادر سے ہمارے برگر بن کر ریڈی ہوئے ہیں آلو اور سوجی سے ایک دم پرفیکٹ لی اب ہمیں ان کو کرنا ہے فرائی بہت یہ خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہاں پر میں نے آئیل لیا ہے تو ہمیں زیادہ آئیل نہیں لینا ہے بس ان کو تھوڑا تھوڑا میں نیچے سے فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے تو یہاں پر ہم نے فلیم کو میڈیم رکھا ہے آئیل اچھے سے گرم ہونا چاہیں گے زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیں گے ونہ ایک دم سے جل جائے گا فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور ہمیں اس میں سارے جو ہم نے برگر بنا کر رکھے تھے وہ ہمیں یہاں پر رکھ دینے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے آئیل جو ہے وہ پکنے لگا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھتے ہو ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے اور اب ہمیں ان کی سائٹس چینج کرنی ہے تو یہ دیکھیں اور ان کو ہمیں گولڈن بلکل فرائی کر لینا ہے ایک دم یہ کرسپی بنیں گے بہت ہی ریسٹی بنیتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ کتنے زبادر سے فرائی ہو گئے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ میں نے ان کو ان کی سائٹ چینج کیے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور خوبصورت کتنے لگ رہے ہیں اور آپ گھر پر اسی طریقے سے برگر بہت ہی ٹیسٹی بنیتے ہیں اب ہمیں ان کو سرف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے برگر بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تیل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ کتنے خوبصورت ہیں اور اتنے ہی یہ ٹیسٹی ہیں اور کتنے کرسپی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈپ ہم نے بنا کر ریڈی کیا ہے تو ایک دم گھر پر ہم ریسٹو ہیسا کھا سکتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہے یہ باہر کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے گھر پر بنا کر ریڈی کیا ہے بچوں کو ہیلڈی ناشتہ بنا کر دے سکتے ہیں باہر سے آپ بچ سکتے ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمین کر کر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھئے کتنا زبدست ہمارا اندر سے فیلنگ آئی ہے آلو کی اور اس کو آپ اس طریقے سے ڈپ سے انجوائے کریں یہ دیکھئے بہت ہی ڈیسٹی لگ رہا تھا اور ریسپی بہت بنا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا میں آپ لوگوں کے لئے نیو نیو ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی اسی طریقے سے تو آپ مجھے کمینٹ کر کر ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ نے ٹرائی کیا ہے تو کیسی بنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرینڈز وغیرہ میں میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا بیل آئیکن ضرور کلک